شامی اور پوکو کی بات کریں جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں یہ ایک ہی برینڈ ہے شامی کا سب برینڈ ہے ریڈمی اور شامی اور ریڈمی کا سب ایک اور سب برینڈ ہے جسے کہتے ہیں پوکو اور یہ انہوں نے آپ پس میں مل کے کافی زیادہ کھچڑی بنائی ہوتی ہے ایک موبائل پہلے شامی لانچ کرتا ہے ایک نام سے پھر اسی موبائل کو اٹھا کے ریڈمی لانچ کر دیتا ہے ایک اور نام سے اور پھر جب دونوں کا سیل ہونا ہتم ہو جاتا ہے تو پھر اسی موبائل فون کو پوکو کو دیا جاتا ہے لو جی اپنے نئے مارڈل سے لانچ کر لو ایسا کافی دفعہ ہو چکا ہے اور اس کی ابھی اور تازہ مسائلہ آپ کو دینے نہ ہوں پوکو کا آنے لگا ہے پوکو ایکس 3 جی ٹی پوکو ایکس 3 نہیں پوکو ایکس 3 جی ٹی تو پوکو ایکس 3 جی ٹی کی میں آپ کو سمپل سے مسائل دیتا ہوں یہ پہلے شامے میں لانچ ہوا تھا سپسیفکیشن میں چاندے کا آپ کو موٹی موٹی بتا دیتا ہوں کیمرا تو آپ کو پتا ہے یہ ایکسو آٹھ میگا پکسل کا ٹرینڈ چاہا رہا ہے تو ایکسو آٹھ میگا پکسل کا کیمرا ہے پانچ دار امیج کی بیٹری ہے سکسٹی فائی وارٹ کی فانس چارجنگ ہے وان ٹوانٹی ہٹس کا ریفریش ریٹ ہے اس کے علاوہ وان ایٹی ریزولوشن کی سکرین ہے یہ ساری چیزیں جو ایک فلیکشپ میں ہونے چاہیے یہ وہ ساری سپیسیفکیشن اس میں ہے اور بات آ جاتی ہے چیپ سیٹ کی میڈیا ٹیک کا ڈیمینڈ سٹی ٹویلو ہنڈرڈ جو کہ سکس نینو میٹر فیبریکیشن میں بنا ہوا ہے وہ اس کے اندر لگا ہوا ہے جو کہ ایک گیمنگ پروسیسر مانا جاتا ہے اس کی ساری ابلیٹی وغیرہ بھی انلاک ہونے والی ہیں کافی زیادہ یوٹیبر دکھا دیں لیکن انقریب وہ جب پورے موبائل فون کے ساتھ ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا اور سکسیسفل چپ سیٹ ہے یعنی کہ ایک سیمپل بات میں ایک فلیکشپ لیول کا چپ سیٹ ہے تو اب جو کے فوٹی کے نام سے لانچ ہوا تھا اب اس کی سیل کافی زیادہ شیٹرڈن ہوئی ہے اور وہ سیل ہتم ہونا سٹارٹ ہوئی ہے تو پھر انہوں نے سوچا اب پوکو کو دیا جائے پوکو ایف تھری جی ٹی کے نام سے لانچ گیا جائے گا تو سو سیمپل سی بات ہے جو شامی کا کے فوٹی تھا اور یہ پاکسان میں بھی آئے گا جب یہ آئے گا باقی اس کی سپیسیفیکشن اور اس کی انبوکسن وغیرہ ہم انشاءاللہ کریں گے ملتے ہیں نیکس میں میں تب تک کے لیے